ہلو ایبریوان نمشکار آداد زتری اکال کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں ڈاکٹر پرامجیت آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن دوستو آج ہم بات کریں گے نیزل بلیڈ کی ناک سے جو بلڈ آتا ہے باہر نیزل بلیڈنگ ووس کی کیوں ہوتا ہے ناک سے خون کیوں بھیتا ہے کسی کسی میں ہوتا ہے کسی کو تھنڈ میں ہوتا ہے کسی کو گرمی میں ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا کاران ہو سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ کو اگر کبھی ایسا ہوا تو آپ کیا کریں تاکہ وہ رک جائے وہ آگے نہ ہو کیا پریکوشن کیا یہ بلڈ پریشر کے وجہ سے ہے کیا یہ کسی اور کاران چوٹ کے وجہ سے ہے کیا کیا کاران اس کے ہو سکتے ہیں یہ بات کرتے ہیں نیزل بلیڈنگ نوز بلیڈ کی یہ بہت کامن چیز ہے اور زیادہ تر یہ کسی ایک نتھن سے ہوتا ہے ایک نوزٹل سے ہوتا ہے اور زیادہ تر نیزل بلیڈ ناک سے بلیڈنگ ناک سے خون بہنا کوئی مائنر ایریٹیشن یا پھر کبھی کبھار کولڈ سے ہوتا ہے کولڈ تھنڈ کے موسم میں بھی ہو سکتا ہے اور گرمی میں بھی ہوتا ہے ناک میں ایکچولی بہت چھوٹی مہین خون کی نسے ہوتی ہیں اور وہ بہت آسانی سے بہ جاتی ہیں اور جو ہوا بہتی ہے ناک سے وہ اسے ڈرائے کر سکتی ہیں نسوں کو اندر کے حصے کو ڈرائے کر سکتی ہیں ایریٹیٹ کر سکتی ہیں میمبرینز کو جو لائن کرتی ہیں اندر کا جو میوکوسا ہے اور وہاں کرسٹ بن سکتے ہیں وہ کرسٹ ایک بار بن جاتے ہیں تو وہ جب ایریٹیٹ ہوتے ہیں یا آپ اسے پک کر لیتے ہو تو وہاں پر بلیڈنگ ہو سکتی ہے زیادہ تر یہ ونٹرز میں تھنڈ کے موسم میں ہوتا ہے جب کولڈ کے وائرسز بہت زیادہ کومن ہوتے ہیں اور اندر کی جو ہوا ہوتی ہے گھر کے اندر کی یا ایر کنڈیشن ہوا وہ تھوڑی سی باہر کے مقابلے ڈرائے زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے وہ اور زیادہ آپ کے نیزل میوکوسا کو ڈرائے کر دیتی ہے تو زیادہ تر جو ڈیزل بلیڈ ہے یہ آپ کے ناک کے جو بیچ میں سیپٹم ہے ناثنوں کے بیچ میں سیپٹم ہے اس کے آگے ہی کے حصے سے ہوتی ہے انٹیریر پارٹ آف نیزل سیکٹ اپٹو اب کیا ہوتا ہے اس طریقے کا جو نیزل بلیڈ ہے یہ بہت ایزی ہوتا ہے روکنا سٹاپ کرنا اور دوسرے طریقے کے اگر پیچھے سے کہیں سے آرہا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے نوزل بلیڈ جیسے پوچھے ایک دم سپٹم کے اوپر یا ڈیپ کہیں ناک کے آرچ کے اوپر کہیں سے آرہا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو پورا ناک پیک کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ناک سے بلیڈنگ سے ریرلی بہت ہی مشکل بات ہے ریر بات ہے کہ کسی کو جان کا خطرہ ہو گیا ہو تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے آپ کو نیزل بلیڈ ہو سکتی ہے ہم نے بات آیا کہ ناک میں ایریٹیشن ایلرجیز کوڑ ایون چھیکنے سے سائنس کے پرابلم سے آپ کو ناک میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے ساتھ ہی بہت زیادہ تھنڈی یا بہت زیادہ ڈرائے ڈرائے ایر گرمی میں ڈرائے ایر ہو جاتی ہے ایک دم سوکھی ایر اور تھنڈ میں تھنڈ میں بھی ایک دم کولڈ ایر ہو جاتی ہے تو وہ دونوں ایر آپ کو ایریٹیٹ کرے گی رائیٹ ناک بلو کرتے ہیں جو لوگ ناک بلو تو اگر بہت زور سے کریں یا ناک پک کریں تو بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے ناک کے اندر انجری ہو جائے مان لیجیے کہیں پر کسی کو ناک کی ہڈی ٹوڑ جائے بروکن نوز تو وہ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی چیز ناک میں ڈال دیں فورن اوبجیکٹ تو بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے چوٹ کے وجہ سے سائنس سائنس ہوتے ہیں ناک کے پاس ان سائنسز میں اگر پرابلم ہو سائنس کی سرجری ہو یا دماغ کی پیٹیوٹری کی سرجری ہو پیٹیوٹری گلینڈ ہوتا ہے دماغ میں وہ بھی ایک کارن ہوتا ہے ناک سے بلیڈنگ ہونے کا کئی بار صرف ڈیوی ایٹیڈ نیزل سیپٹم ناک کی ہڈی تیڑی ہونے کے وجہ سے بھی بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیمیکل ایریٹیشن بھی جیسے دوائیں میڈیکیشن جو آپ سپری کرتے ہو ناک میں یا آپ سونگ لیتے ہو نیزل دروپس ہوتے ہیں ان سے بھی کئی بار ایریٹیشن ہو سکتا ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ ڈی کنجسٹن نیزل دروپس جو ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ٹریبن وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بہت لمبے سمجھے کے لئے یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ناک سوک جائے گا اور بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے اور یہ بانو کہ اکسیجن بھی جب نیزل کینولا ہوتے ہیں جو پائپ جاتا ہے اور دو کینولا اندر ڈالتے ہیں وہ اکسیجن کینولا کے وجہ سے بھی انجری ہو سکتی ہے کئی بار اور ناک سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے یہ سارے کارن ہے جن سے ناک سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو ریپیٹیڈ بلیڈنگ ہو رہی ہے ریپیٹیڈ ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ اور بھی کسی بیماری کے سیمٹم ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہائے بلیڈ پریشر ہائے بلیڈ پریشر یا پھر کوئی بلیڈنگ ڈیز آرڈر یعنی آپ کے خون ہی اتنا پتلا ہے کہ بار بار بلیڈنگ ہو رہا ہے یا آپ کے اندر کوئی ایسا ٹیومر ہے جو سائنس کے اندر ہے یا ناک کے اندر جو بار بار جس سے خون رس رہا ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں ہائے بلیڈ پریشر میں بار بار بلیڈنگ ہوگی ایک آج بار بلیڈنگ ہوئی تو ان سب کارونوں سے ہو سکتی ہے سو بلیڈ پریشر ضروری ایک کارون ہے لیکن یہ سب چیزوں کے ساتھ بلیڈ پریشر ہائے ہونے کے آسات ساتھ اگر یہ درائے ایئر پکنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر آپ بلیڈ تھنرز پہ ہیں خون پتلا کرنے کی دوا جیسے وارفرین یا کلوپیڈو گریل ایکو سپرین ایسپرین ان سب دواوں سے بھی آپ کی نیزل بلیڈنگ ہو بھی سکتی ہے اور ہو رہی ہے تو بڑھ سکتی ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نیزل بلیڈ میں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر نیزل بلیڈنگ ہو رہی ہے تب کیا کرنا چاہیے سی نیزل بلیڈ کو روکنے کے لیے آپ کو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور جو ناک کا سوفٹ پورشن ہے اس سوفٹ پورشن کو بہت جنٹلی بہت زور سے نہیں جنٹلی آپ سکوئیز کریں گے اپنے تھم اور رنگ جو تھم اور یہ فنگر جو ہے انگر فنگر کی بیچ ہوئے آپ سوئیز کریں گے آرام سے اس کو سوئیز کرنے سے کیا ہوگا دونوں ناسترل بنگ ہو جائیں گے آپ موہ کھول کے سانس لیں گے موہ سے موہ سے سانس لیں گے پورے دس منٹ کے لیے فل ٹین منٹ کے لیے آپ ایسے کریں گے ناک کو ایسے بڑھ کر کے آپ موہ سے سانس لیں گے پورے دس منٹ کے لیے آپ کیا کریں گے آگے کے طرف جھکیں گے لین فاروڈ ہوں گے تاکہ جو بلڈ آ رہا ہے اس لئے آگے طرف جھکیں گے نکل رہا ہے تو باہر نکلنے دیں گے باقی دبا کے رکھیں گے آگے اور نہ نکلے دس منٹ کم سے کم رکیں گے بیفور چیکنگ پھر چیک کریں گے بلیڈ ہو رہا ہے کہ انہوں دس منٹ رکیں گے تب دیکھیں گے بلیڈنگ رکا ہے کہ نہیں رکا ہے ایک بار اگر آپ میک شور کریں گے کہ بلیڈنگ رک گیا اچھے سے ٹائم لگا ہے نئی اور اپھر دس منٹ رکھائیں گے اور آپ اگر ضرورت پڑھنے پر تھنڈ تھنڈ cold compresses لگا سکتے ہیں ice لگا سکتے ہیں یہاں پر اوپر جیسے یہ لگاتے ہوئے آپ ice لگا سکتے ہیں bridge of nose کے اوپر یہاں پر ناک کے اوپر ice یا تھنڈ compression لگا سکتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے bleeding رک جاتی ہے لیکن ice کو آپ خود یا خود سے آپ ناک کے اندر پاکنگ نہیں کریں گے ناک کے اندر پاکنگ ہوتی ہے جو ڈاکٹرز کرتے ہیں ڈاکٹرز ناک کے اندر گوز پیز پاک کر دیتے ہیں پورا اندر تک اور پاک کر کے وہ پھر bleeding روک جاتی ہے لیکن وہ آپ خود سے کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ پروفیشنل ایکسپیرینس چاہیے ہوتا اس کام کے لیے رائے تو اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو bleeding ہو رہی ہے تو آپ لیٹنا نہیں ہے لائن ڈاؤن is not recommended لیٹی ایجا نہیں آپ کو چھیکنا یا ناک بلو کرنا آوائیڈ کئی لوگوں کو bleeding ہوتی ہو کہ نکال دینے کی کوشی کرتے ہیں اور زیادہ bleeding بڑھ جاتی ہے you should not do that right ناک بھی بلو کرنا ہے چھیکنا بھی نہیں ہے کئی گھنڈوں تک رہذا bleeding ہونے کے بعد اور اگر bleeding چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے تب آپ پھر کوئی ایک ڈی کنجسٹڈ نیزل سپری ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کئی بار چھوٹی موٹی جو blood vessels ہیں bleeding وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں لیکن اس کو ہفتے بر سے زیادہ لیں گے تو bleeding کے infrequency بڑھ سکتی ہے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہمیشہ اور ایک بات آپ کو کرنی ہے اگر آپ کو frequent بار بار bleeding ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے گھر میں ایک گھر کو ہی تھوڑا تھنڈا رخنا ہے ایک ویپورائزر ایڈ کریے تاکہ وہ ایر میں مویسچر ایڈ کریں مویسچر ایڈ کریں ویپورائزر ایڈ کریے بیچ بیچ میں لیجئے تھنڈا اور مویسچرائز ایر ہونا چاہیے گرم اور جو آپ ناک کے لائننگ میں لگا سکتے اندر سے تاکہ آپ ناک کی لائننگ جو ہے ڈرائی نہ ہو جائے اور پھر سے bleeding نہ ہو جائے پھر بھی اگر آپ کو bleeding بڑھتی جاری بیس منٹ سے زیادہ ہو گئی ہے یا پھر سر میں چوٹ لگنے کے بعد کوئی انجری ہو رہی ہے یا کان نہیں ہوتا بچے کو کیا انجری کر لیا ہو کیا پرابلم ہوا ہو کسی بھی سرجری کے بعد bleeding ہو رہی ہے ترانت ڈاکٹر کے پاس جائیے اس چیز کے بیس ڈاکٹر ہوتے ہیں ENT specialist ڈاکٹر کو دکھانا آوازشک ہے ضرور پڑھنے پر پاکٹر پاکنگ بھی کرتے ہیں پاکنگ گوز پیدنگ ہوتا ہے اس کے پاس بلیڈ پیش چکرنا ہے بلیڈ پیش کے لیے ٹوٹل اگ سیریز پول ڈیٹیل سیریز پوری دانکاری اچھے سی دی گئی ہے ڈیس دی سکرپشن میں ضرور دیکھ دیکھ اپنے سوال بتائی میں ڈاکٹر پورمجیت آپ دیکھ رہے ڈاکٹر اڈکیشن ستے کنیکٹی اڈ ستے ہلیڈ